موسیقی 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 تفسیر سورة الاحزام آیت number 56 اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَّلِّمُوا تَسْنِيمًا اس میں کوئی شک نہیں اِنَّا بِشَك کوئی شک کوئی شبہ کوئی تردد اس بات میں دل سے نکال دو کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ اس کے سارے کے سارے پرشتے کتنے ہیں حدیث بتاتی ہے نا کہ بیت المامور کا تواف ایک دن ستر ہزار پرشتے کرتے ہیں اور جتنے فرشتوں نے اب تک تواف کر لیا ان کی باری نہیں آئی تو لہٰذا اللہ فرما رہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور درود کی دعائیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتا چل رہی ہے آپ کا درجہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے درود و رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ نے اپنی اور اپنے فرشتوں کی سنت کا تذکرہ کرنے کی بات فرمایا کہ دیکھو جب میں اور میرے فرشتے یہ سنت کا معاملہ کر رہے ہیں تو تم کیا کرو اے ایمان لانے والوں وہ بندوں جنہوں نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کے نبیوں کو اللہ کی کتابوں کو اور آخرت کے دن پر مان لیا ہے تو پھر اللہ کو مان کے اللہ کی مانو فرشتوں کو مان کے ان کے سنت اور رویوں کو مانو اور تم کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سنتِ الہی کے طریقے کے مطابق تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو حکمِ خداوندی حکمِ خداوندی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا سلام کا بھیجنا نماز میں اتحیات للہ والسلوات نماز میں اس دعا کا تشہد میں پڑھنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا بود طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شبہ محراج کے موقع پر آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنایا اور امت کے لیے سلام کا یہ طریقہ ہر نماز کی رکت میں جس میں تشہد کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کو جاری فرما دیا سنت کے طریقے کے حوالے سے السلام علیکہ ایوہ النبی یہی ہے سلام بھیجنے کا طریقہ جو ہم لازمن اپنی نماز کی تشہد کی رکتوں میں ادا کرتے ہیں اور اس کی ادائی کی کہ سلم و تسلیمہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں دوسرا حکم سلو علیہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو درود کا مطلب ان کی رحمتوں کی دعائیں کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا حکم خدا بندی بھی ہے سنتِ الٰہی بھی ہے ایک بہترین افضل مستخب عمل بھی ہے کتنا پسندیدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ عمل کہ وہ دعا جس سے پہلے درود پڑا جائے وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ درود دعاوں سے پہلے درود کا پڑنا حدیث کے حوالے سے مذکور ہے کہ جب بندہ اللہ سے اپنی حاجت روائی کرتا ہے اپنی جھولی پھیلاتا ہے اور اس سے پہلے درود کا تحفہ دیتا ہے تو ان درود کے کلمات کے ذریعے اس دعا کے لئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ طاقت ہے درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث نے ہمیں خبر دے دی کہ وہ محفل جس میں درود نہیں پڑا جائے گا وہ محفل قیامت کے دن پر اس سے قسرت ہوگی کشی کی ہے غمی کی ہے کسی موقع کی محفل ہے جس میں نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جائے گا چاہے ان الفاظ کی شکل میں چاہے درود ابراہیمی کے شکل میں جس محفل میں حاضرین محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجیں گے ان لوگوں کو اپنی اس محفل میں شامل ہونے اور بیٹھنے پر قیامت کے دن حسرت آئے گی یہ فضیلت ہے درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے درجے ہیں کتنا عجر ملنے والا ہے اگر میں متفرق حدیث مبارکہ جو متفقن علیہ حدیث ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو درود پڑھنے کی فضیلت کو سمپ کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجے گا اس کے حق میں دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے پر دس نیکیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر دس نیکیاں ہیں مسجد کی طرف قدم اٹھانے والے کے لیے دس نیکیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کے لیے دس نیکیاں ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا اس کے دس گناہ بخش دیے جائے گے یہی معاملہ مسجد کی طرف چل کے جانے والے کے لیے بھی وعدہ کیا گیا اس کی دس نیکیاں لکھی جائیں گے اس کے دس گناہ بخش دیا جائیں گے حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے لیے دس برقتیں شامل حال کر دی جائیں گے اس کو دس رحمتیں عطا کر دی جائیں گے اس کے دس درجات بلند کر دی جائیں گے یہ ہے درجہ یہ ہے فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ذرا دورالی جی یہ دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ بخش جاتے ہیں دس درجے بلند کیے جاتے ہیں دس برقتیں دے دی جاتی ہیں دس رحمتیں اندیل دی جاتی ہیں یہ ہے درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ بدترین بخیل ہے سب سے زیادہ بخیل اور بدترین بخیل ہے وہ شخص مال کا بخیل نہیں ہے بدترین بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور وہ ان پر دروت نہیں پھیجتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کونسا بخل ہے اللہ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دیئے اللہ نے اس کو سمات کی صلاحیت دیئے اللہ نے اس کو فہم دیئے ایمان دیئے ایمان بررسول دیئے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنائے اتنے انعماد اتنی میربانیاں نوازی ہیں اور وہ اتنا وخیل ہے کہ اپنے ہوتوں اور اپنے زبانوں کو جمبش نہیں دیتا کہ بدترین بخل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمالے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بھی ہم نے پڑھا اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو عام انسانوں کے پکارنے کی طرح نہ سمجھو عام انسان کے پکارنے پر اس کے لئے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرنا حکم خداوندی نہیں ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارے جانے پر درود بھیجنا حکم خداوندی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید ہے وہ واقعہ بھی دہورا لیجئے مسجد نبی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پر آمین دوسرے زینے پر آمین تیسرے زینے پر آمین من یا رسول اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعا پر آپ نے آمین فرمایا آپ نے فرمایا تین لوگوں پر لانت کی دعا کی جبریل امین نے فرشتوں کے سردار نے اور آمین کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان پر درود نہ بھیجے یہ ہے وہ بدترین بخل یہ ہے وہ ملون عمل یہ ہے وہ ملون عمل جس پر لانت کیا جبریل امین اور آمین کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہمیں قصر سے درود پر ذاکر ہونے کی توفیق اتاب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر آزان کے بعد مجھ پر درود درود بھیجا آزان کے بعد کی ملون کلمات میں سے پہلا کلمہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا جس شخص نے ہر آزان کے بعد باقائدگی سے مجھ پر درود بھیجا اور وہ وسیلے کے دعا کی قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا یہ وہ درود ہے جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ دس نیکیاں دس گناہ دس رحمتیں دس پکششیں دس درجات یہاں پر قیامت کے دن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحق ہو جاتا ہے جو آزان کے بعد مسلون کلمات اور درود کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر دن صبح دس طفا اور شام کو دس طفا یعنی صبح شام کی عزقار کے ساتھ دس طفا صبح اور دس طفا شام کو مجھ پر درود بھیجے گا آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس شخص کی سفارش اور شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی قیامت کے دن اس کی سفارش اور شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی یہ تو تھی کچھ فضیلتیں کچھ براقات اور کچھ رحمتیں کچھ انعامات کچھ بکششیں اور کچھ سفارشیں جو درود کے عوض ملنے والی تھی درود کا پڑھنا کب اور کیسے کن الفاظ میں حدیث میں ہے کہ قصر سے جمعہ کے دن درود پڑھنے کی تاقید حدیث میں موجود ہے سفرشام کے اذکار آزان کے بعد اور ویسے بھی ہر محفل میں اٹھتے بیٹھتے ذکر کے ساتھ درود پڑھنا پسندیدہ اور مستحب عمل ہوگا اسی طرح دعا سے پہلے درود کا پڑھنا دعا کی قبولیت کچھ چیزیں کچھ کلمات جو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں سورہ فاتحہ سورہ بکرہ کی آخری دو آیات یا حیو یا قیوم کے الفاظ اور اس میں درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حبیب پر درود پھیج کے دعا پڑھیں گے وہ آسمان کی طرح سے کھل جائیں گے عرش الہی تک دعا پہنچ جائیں گے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درود اور دعا کے حوالے سے سوال کیا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی نماز کا تیسرا حصہ درود کو بنا لوں آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے حق میں بہتر ہے ہاں جی پہلے پوچھا کیا میں چوتھائی حصہ نماز کا اپنی دعا کا درود کو بنا لوں آپ نے فرمایا کہ تو بڑھا لے کو مشتمل کرلوں آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن اگر تو بڑھا لے تو تیرے لئے بہتر ہے پھر سوال کیا کیا میں آدھا حصہ دعا کا درود پر مشتمل کرلوں آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تُو چاہے لیکن اگر تُو بڑھا لے تو تیرے لئے بہتر ہے پھر پوچھا کیا میں دو تیہائی حصہ دعا کا درود ہی بنا لوں آپ نے پھر وہ ہی الفاظ دور آئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تُو ساری دعا کو درود بنا لے تو وہ تیرے لئے بہترین ہے اور حقیقتا آپ نے اگر اس کا تجربہ نہیں کیا تو کیجئے کبھی میں خود اس چیز کا تجربہ کر چکی ہوں آپ دیکھیں کہ بس آقات انسان کی ذہنی کیفیت کسی پریشانی کسی گھبراہت کئی دفعہ ایسی اپسیٹنگ انوائرمنٹ اور ایسی اپسیٹنگ سیچویشن اور ایسا سٹریس آتا ہے کہ انسان کو یہ بھی پتا نہیں چل رہا تھا کہ میں دعا کیا مانگو اور دعا کی الفاظ بھی نہیں آرہ ہوتے اور انسان اتنا کنفیوز اتنا پانک اور اتنا فلابگ آسٹڈ ہوتا ہے کہ دعا بھی نہیں مانگی جا رہی ہوتی مہت دفعہ اپنے سناؤ گا اس دعا بھی نہیں مانگی جا رہی تھی کئی دفعہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کو جانتا ہے وہ علیم بصیر خبیر وہ ساری حالتوں کو جانتا ہے اس وقت بندہ اگر صرف درود پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ حبیوی خدا پر درود بھیجنا اس سمی بصیر علیم خبیر رب کے ہاں دعاوں کے لئے کفایت کرے گا درود کون سا پڑھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سے صحابہ اکرام اگر آپ دیکھیں مولانا مودودی رحم اللہ جو درود سکھانے کا حوالہ دیتے ہیں حضرت قاب بن عجرہ کو حضرت ابن عباس کو حضرت ابو مسود کو ابو سعید قدری کو حضرت ابو حریرہ حضرت طلحہ ان تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود کے الفاظ سکھائے لیکن ان سب میں تو سب سے زیادہ قصرت سے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بقائطہ اس کی تعلیم دی اور سکھایا وہ کون اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس درود اور رحمت کی دعا میں شامل فرمایا مکمل ترین جامع ترین درود ہے اور پھر دیکھیں کہ آج کے مصروف دور میں انسان ذکر کتنا کرتا ہے اور کتنا limited وقت نکالا جاتا ہے ذکر کے لیے تو جب ذکر کے لیے وقت اتنا تھوڑا نکالا جاتا ہے تو کبھ اس کم وہ درود تو پڑھا جائے جو بہترین ہے اور جس کے لیے پڑھنا ہے جس کے لیے رحمت کی دعائیں کرنی ہے پھر وہی الفاظ پڑھے جائے جو انہوں نے خود بتائی ہے اور جو انہوں نے خود سب سے زیادہ پسند فرمائی ہے کیا خیال ہے ایسی بات ہے کہ نہیں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کھانسا کھانا بناتے ہیں اس کے لیے آپ کے بڑے محبوب مہمان کے لیے ہم وہ کھانا بناتے ہیں جو ہمیں پتا ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ پسند ہے ایسے ہے کے لیے درود پڑھنا مسٹون ہے آپ کا محبوب اور پسندیدہ ترین ہے افصل ترین ہے اور پھر اس کے ترجمے اس کے جامعیت اس کے الفاظ میں کسی قسم کا کوئی شک اور ترد تو نہیں ہے آج بارے بارشے میں اور بہت سے درود کے الفاظ موجود ہیں درود لکھی ہے درود تاج ہے درود انجینہ ہے بہت یہ میں آپ پہلے بتا دوں کہ ہم لوگ جو عربی زوان کو نہیں جانتے ہم عربی گرامر کو نہیں جانتے ان کے الفاظ کے اندر کچھ بدات اور کچھ شرک کے اناثر اور عقائد کا بگاڑ موجود ہے تو یہ تو موسٹ ریناؤنڈ کچھ نام ہے جو میں نے آپ کو لے دی اس کے علاوہ بھی بہت سے درود موجود ہیں اور کتابیں موجود ہیں تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ بہت سے اور لیٹرل ایسے کلمات پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یاد رکھئے پڑھنا ہے تو وہی پڑھیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ سے ساپت ہے اور جو نماز پر جا سکتا ہے وہ کیا ہے اللہ صلی علیہ محمد یہ مختصر درود اللہ صلی علیہ محمد وعلى آل محمد کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ مختصر درود ہے جیسے بس اوقات کسرد سے پڑھنا ہے اور پورا طویل درود ابراہیمی کوئی نہیں پڑھنا چاہتا لیکن زیادہ کسرد سے پڑھنا چاہتا تو یہ مختصر ترین الفاظ بھی پڑھے گئے تو اس سے بھی ایک دفعہ درود کی ادایگی کا معاملہ ادا ہو جائے گا درود کے حوالے سے آئیمہ میں سے کچھ کی رائے تو اتنی سختی کے حوالے سے کہ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ نماز کے آخری تشخد میں اگر درود نہیں پڑھا گیا تو نماز کی فرضیت ادا نہیں ہوگی اور ابن مسود رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر حضرت جابر بن عبداللہ تابعین میں سے بہت سے تابعین اور تابعین ان کا بھی یہی مستق ہے امام احمد بن ہمبل کی بھی یہی رائے ہے کہ عقید اور ایک مستحب اور افضل عمل اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قصرت سے قصرت سے درود پڑھنے اور اس پر عامل رہنے کی توفیق اتاب فرمائے اور اس درود سے ہمیں محمد کی شدید محبت اور آپ کے اتباع سنت کا ذوق شوق اور توفیق اتاب فرمائے چلو اللہ اور اللہ کے رضول صلی اللہ وآل کو عذیت دیتے ہیں اللہ کو عذیت دینا مفسرین دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کی سرکشی کرنا اللہ کے احکامات کو مان کر ان کی اطاعت کا انکار کرنا یا اللہ کو عذیت دینے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل اللہ کے محبوب کی نافرمانی کرنا ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لانت فرمائی ہے اور ان کے لئے رسوہ کو نظام مہیا کر دیا ہے جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور عذیت دیتے ہیں انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا ببال اپنے سر لے لیا ہے یعنی جو نہیں ماننے والے وہ اللہ کو عذیت دیتے ہیں اور جو اللہ کو مان لیتے ہیں ان کو جو عذیت دیتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناپسند دیتا ہے یا ایوہ النبی یہاں سے آغاز ہے ففٹی نائنٹھ آیت کا اور سورہ الاحزاب کے آٹھ میں رکو کا مخاطب اللہ نے نبی کو کیا ہے اور آپ کو مخاطب کر کے ایک خاص حکم دیا گیا ہے کس کا خواتین اسلام کو پردے اور جلباب کا حکم دیا جا رہا ہے اے نبی قل آپ کہہ دیجئے یہ حکم وہ ہے جو آپ خود اس پر عامل نہیں ہو سکتے ظاہر خواتین اسلام کو جب جلباب اڑنے کا حکم ہے تو آپ کو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ خواتین کو یہ کہہ دیجئے تو آپ کے توسط سے خواتین اسلام کو ایک حکم دیا جا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لِ ازواج کا وَبَنَاتِ تھا وَنِسَائِ الْمُومِنِينَ وہ کیا کریں يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور کن کو کہہ دیں مومنوں کی بیویوں کو مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ کیا کیا کریں اپنے اوپر اپنی جلباب یُدْنِينَ کی کیفیت میں لے لیا کریں اور کیوں کیا کریں یہ اس لئے کیا کریں کہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان دی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں اچھا یہ یاد رکھنا کہ اگر اس حکم کی اس حکم کی عطاعت میں تم سے کوئی کمی ہوئی وَقَان مردے کے حوالے سے ایک بڑا مفصل ایک بڑا جامع ایک بڑا وضاحت والا حکم دیا ہے اور وہ حکم دیا ہے جس میں مفصل طریقے سے عورتوں کو پیچھے جن کو کہا گیا تک کہ دیکھو تمہیں جن کو زینتیں اپنانے کی اجازت دی گئی جب اپنے گھروں کے ساتھ معاملہ کروگی تو اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا زینتوں کو چھپانے کے لیے اب یہاں پر طریقہ کار سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک جلباب کو اپنا لو اور جلباب کو ایک خاص طریقے سے اڑو پہنو اور اڈاپٹ کر لو قرآن کا کوئی بھی حکم قرآن کے کسی آیت کو سمجھنے کا طریقہ اصول تفسیر کیا ہوتے ہیں کسی بھی قرآن کی آیت سے حکم اور میسج ڈرائیو کرنے کا طریقہ بہت سیمپل سیدھا ساتھا ہے اور ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کے ترجمہ کو دیکھا جاتا ہے صحیح آپ انگلیش کا جملہ پڑھتے ہیں اور انگلیش کی بات پڑھتے ہیں یا آرڈر پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے تھا کہ ہمیں اس کا مطلب سمجھ آ جائے ایسا ہی ہے نا تو عربی میں اللہ کے احکمات اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کیلئے بھی پہلے اس کی عربی کی ٹرانسلیشن کی جاتی گرمیٹکلی آنیلائز کیا جاتا ہے اس کے سرف وہ نخیب اس کے گرامر کے قوانین کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا صحیح ترجمہ ہو اور حسول اور حکم اور پیغام سمجھ آ جائے اس کے باوجود پہ اگر بات سمجھ نہ آئے گرمیٹکل انالیسز کے باوجود سمجھ نہ آئے یا سمجھ آنے کے باوجود لوگ ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر اگلا طریقہ کیا ہوتا ہے تفسیر کو دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر اس کی وضاحت اس کے معنی اس کے تشریح مفسرین قرآن نے کیا کی وہ لوگ جو قرآن کی تفسیر لکھتے تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سیکھی وہ اس آیت کے بارے میں کیا بیان کرتے تھے انہوں نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا اچھا اور پھر اس کے بعد اس قرآن کی آیت یا حکم کو سمجھنے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھنے کے لیے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَةٌ کی حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت کا جس کا ترجمہ یہ تھا جس کی تفسیر یہ تھی ان احقامات پر مشتمل آیت کے آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اردگرد ان کے صحابہ صحابیان تمہات المومنین اور اہل خانہ کا رویہ کیا تھا یہی طریقہ ہوتا ہے نا یہی تین طریقے ہر قرآن کی آیت ہر قرآن کے حکم حلال حرام do don't پر ان کا اطلاق ہے اس آیت کو بھی اسی انداز سے سمجھ لیجئے سب سے پہلے ہم اس کا گرمیٹیکل انیلسز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم تفسیر دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد صحابہ صحابیات کا طریقہ دیکھیں گے ترجمہ کر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں آپ اپنی ازواج متحرات کو کہتے ہیں گویا جب بھی حکم آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کا آغاز اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ ہی سے فرماتے تھے یاد کریں جب سود کے حکمات آئے تھے اور آپ نے سود کے حکمات کا اعلان فرمایا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا یعنی آباس بن عبد المطلب کا سود جو ہے اس کو باتل قرار دیتا ہوں تو یہاں پر بھی جب جلباب کے اور پردے کے حکمات دیے جا رہے ہیں تو آپ کو کہا جا رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے کنے کہیں ازواج متحرات کو کہیں یہ تو امت کی مائیں ہیں پیچھے کہا گیا تھا یہ تو امت کے لیے رول موڈل ہیں تو سب سے پہلے امہات المومنین کو کہیں پھر کو کہیں مابانا آتکا اور جو آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرست ہم نے کل بھی پڑھی اور بات کی ان کو بھی کہیں کوئیہ سب سے پہلے حکم اور آرڈر اور اس کی اپلیکیشن آپ پر اور آپ کی اہل خانہ پر ہیں اور پھر کس کو کہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ نفی ہو گئی ان تمام مترزین کی جب تک کیا اتراز کرتے تھے پیچھے جب حکم آیا امہات المومنین کے لئے کہا ذالکا اتھرول قلوبکم کہ تم کیا کرو گی تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لئے زیادہ بہتر ہے وصلہنم ورائے حجاب تو حجاب کے آیات اور حجاب کے احتماط آنے کے باوجود لوگوں نے کہا یہ تو امہات المومنین کے لئے تھا یہ تو اس دور کے صحابہ اکرام کے لئے تھا یہ آج کے لئے تو نہیں ہے اور حجاب کے حکم کی نفی کر دی حجاب کے حکم کے خلاف اترازات لگا دی ہے اور انکار کرنے کی توجیحات اور بہانیں شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے میرا رب بڑا رحمان ہے میرا قرآن بڑا فسیخ البیان ہے اللہ نے کہہ دیا کہ اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو کہیں اپنی بیٹیوں کو کہیں اور کس کو کہیں وَنِسَاءِ الْمُومِنِينَ مومنوں کی عورتوں کو بھی کہتے تاکہ کسی کو شک نہ رہ جائے کہ یہ حکم صرف مومہات المومنین کے لئے ہے یہ حکم صرف آلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام مومن مردوں کی عورتوں کو کہتیجی یہ حکم کس کو ہے نِسَاءِ الْمُومِنِينَ جانتی ہیں آپ نِسَاءِ الْمُومِنِينَ کسی ہوتی ہیں کہاں رہتی ہیں وہ انٹارٹیکہ میں رہتی ہیں اور اسٹریلیا میں رہتی ہیں چاند پہ رہتی ہیں کہاں رہتی ہیں نِسَاءِ الْمُومِنِينَ کون ہیں کون مخاطب ہیں اللہ کس کو کہہ رہے جو مومن ہیں نا ان کے گھروں میں جو عورتیں ہیں ان سب کو کہہ دو اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والے جو مسلمان مرد ہیں نا ان کے گھر میں ان کی مائیں ہیں ان کی بہنیں ہیں ان کی بیٹیاں ہیں ان کی بیویاں ہیں ان تمام ہی کو کہہ دو اب یاد رکھنا یہ حکم صرف مہات المومنین کے لئے نہیں ہے یہ امت کی تمام مسلمان مردوں عورتوں مردوں کی بیویوں بہنوں بیٹیوں اور ساری مسلمان عورتوں کے لئے حکم ہے تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دو کہ وہ کیا کیا کریں اللہ نے پیچھے انہیں کہہ دیا ہے اللہ نے سورہ نور میں انہیں بتا دیا ہے وَلَا يُبْدِيْنَا زِينَةَهُنَّا اِلَّا مَا زُحَرَ مِنْهَا دیکھو اپنی زینہ تو کو ظاہر نہ کرنا اور پھر وہ دائرہ کار بتا کے اللہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ تم کیا کرنا تم تبرج نہ کرنا تو اب یہ تمہاری ساری کی ساری مومنین کے جو عورتیں ان سب کو کہہ دو کہ یہ کیا کریں یُدْنِيْنَا یُدْنِيْنَا روٹ پرٹ کیا ہے ڈال نون واؤ کل کے ترجمے میں تو بہت زیادہ پریکٹس آئی تھی نا اس کی یُدْنِيْنَا وہ کیا کریں وہ نیچے کر لیں اسی آرڈر میں ترجمہ یاد رکھئے گا وہ کیا کریں وہ عورتیں نیچے کر لیں فیل امر ہے جمع مونس کو وہ کیا کریں دال نون واؤ کر لیں نیچے کر لیں جھکا لیں پست کر لیں اور قریب کر لیں سبحان اللہ اپنی کسی ایک چیز کو وہ نیچے کریں جھکائیں پست کریں اور پھر قریب کر لیں کہاں سے عَلَيْهِنَّا اوپر سے ان کے اوپر سے ان کے کندوں کی اوپر سے وازوں کی اوپر سے یا پاؤں کی اوپر سے ان عورتوں کی اوپر سے یعنی اپنے سروں کی اوپر سے کسی چیز کو نیچے کریں جھکائیں پست کریں اور قریب کرنے کس چیز کو کریں اپنے اوپر سے یہ جو ان کی جلابیب ہے نا ان میں سے ایک حصہ لے کے یہ کام کر لیں کچھ جلابیب ہیں جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اللہ نے ان کو پہننے کا طریقہ سکھایا ہے یہ اپنی وہ جلابیب لیں اور ان کو اس طرح پہن لیں سمجھ تو تب ہی آئے گا ان حکم جب ہم سمجھیں گے کہ جلابیب کیا ہے جلابیب جلباب کی جمع ہے جلباب کس کو کہتے ہیں میں اور آپ تو شاید نہیں سمجھ سکتے لیکن عربی جاننے والے اور عربی سمجھنے والے سمجھیں گے کہ جلباب کس کو کہتے ہیں جیسے میں اور آپ ہمیں کوئی کہیں دوپٹا آپ سمجھتے ہیں کہ دوپٹا کیا ہے آپ کو کہیں کوئی کورتا آپ سمجھتے ہیں کہ کورتا کیا ہے اس کے دو بازو ہوتے ہیں اور دھڑ پہ پہنے جاتا ہے آپ کو کوئی کہیں ساڑی آپ کو کوئی کہیں جین سمجھتے ہیں نا سب سمجھتی ہیں اب عرب سمجھتے ہیں کہ جلباب کیا ہے جلباب کس کو کہتے ہیں کسی بھی گریمر کی کتاب کو کھول کے دیکھ لیجی کسی بھی عربی زبان کے ترجمے کی لغت کو نکال کے کھول کے دیکھ لیجی جلباب کس کو کہتے ہیں جلباب لباس کے اس حصے کو کہتے ہیں جو لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے جلباب وہ لباس ہے جو لباس کے اوپر اڑا جاتا ہے کلم کلا ڈھیلم ڈھیلا ہوتا ہے چست نہیں ہوتا اس کا کپڑا اس کا فیبرک موٹا اور دویز ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا تو جلباب اب کیا ہے کھلم کھلا ڈھیلم ڈھیلا موٹا سا دویز سا نون ٹرانسپیرنٹ ایسا جو باریک نہیں ہے جس کو لباس کے اوپر اڑا جائے گا اس کو جلباب کہتے ہیں یہ سلاوہ بھی ہو سکتا ہے یہ انسلا بھی ہو سکتا ہے یہ سپیسیفائیڈ نہیں ہے لیکن لباس کے اوپر پہنے جانے والا ایسا کپڑا جلباب ہے اس جلباب کے لئے میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں کو کہو کہ جب یہ اپنے گھروں سے نکلیں جنہوں نے اپنی زینت نے چھپانی تھی جنہوں نے تبرج نہیں کرنا تھا جنہوں نے غیر محروموں میں جانا تھا تو وہ کیا کریں گی اس دائرہ کار کے بیانڈ جب ان کا انٹریکشن ہوگا تو جلباب لیں اپنی جلباب کو اپنے اوپر کریں اور پھر من اس جلباب کو جس کو انہوں نے اوپر کیا اس میں سے ایک حصہ لے کے اس کو نیچے کریں اس کو پست کریں اور اس کو قریب کریں والا اتنی زیادہ پرفیکشن اور اتنی زیادہ باریکی اور اتنی زیادہ ڈیٹیل سے تو میرے رحمان رب نے نماز جو جنت کی کنجی اور دین کا ستون ہے اس نماز کی ادائیگی کا طریقہ نے قرآن میں بتایا بتایا اللہ نے اکیم السلاطہ ورکہ امار راکین حافظ اللہ صلی اللہ کیا نماز نے ایسے بتایا کہ تکبیر کیسے کرنا اپنی ہتھیلیاں ایسے رکھنا اپنے ہاتھ ایسے رکھنا قبلے کی طرف رکھنا یا پھر ایسے باندھنا یا ایسے رکو کرنا نماز جو صرف ورکہ امار راکین کہتیا وہ تو مجھے حدیث اور سنت نے نماز کا طریقہ سکھایا لیکن اللہ نے قرآن میں نماز کا طریقہ اتنی ڈیٹیل اتنی پرفیکشن اتنی باریکی اور اتنی پرسیزن سے نہیں سکھایا جتنا اللہ نے خاتون نے مسلمان خاتون کو اپنی جلباب کو اپنے سطر اور اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے اڑنے کا طریقہ سکھا دیا ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس آیت میں اگر ہم عربی کو سمجھ دیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کا ہاتھ پکڑ لی ہے اور ہاتھ پکڑ کے اس کو جلباب کو اوڑنے کا طریقہ سکھایا یوں لو پہلے جلباب پہنو پھر اس کو اپنے اوپر لے جاؤ اپنے اوپر سے اس کو ذرا نیچے کرو پھر اس کو اور جھکاؤ اور پھر اس کو اپنے قریب کر لو بس صرف دو ہی کمیاں رہ گئیں ہم پاکستانیوں کیلئے ایک تو عربی میں کہہ دیا میری عرب کی زبان میں قرآن کو ناصل نہیں کیا اور دوسرے صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ یہاں پن لگانا یہاں پن لگانا یا ایسے ٹائی کرنا یا ایسے نوٹ کرنا باقی سب کچھ ہی کر دیا اللہ نے تو ہاتھ پکڑ کے اس کو اوڑنے پہننے وہ ایسے جیسے گھونگڑ سا لیتے ہیں ویسے کر لو سب کچھ تو بتا دیا ایک ایک ڈیٹیل ایک ایک سٹیپ بتا دیا اور پھر سات اللہ نے وجہ بتا دی کہ تمہیں اس انداز میں اپنا جلباب اوڑنے کو اس لیے کہاں جا رہا ہے ارے تم آورا ہو میری خوبصورت مخلوق ہو تم اپنی خوبصورت چیزوں کو کیسے رکھتی ہو بتائیں آپ کا جو سب سے ایک کیمتی انمول سیٹ ہے اس کو کیسے رکھتی ہیں کھلا رکھ دیتی ہیں ڈریسنگ ٹیبل پہ اس کو اس کے ٹیشیو میں لپیٹ کے اس کو روئی میں لپیٹ کے اندر رکھتی ہیں نا کہ کبھی کبھی اس کو پہنیں گی اور لوگ کبھی کبھی دیکھیں گے سپیشل اوکیزنز پہ پہنتی ہیں اپنے بہترین امدہ جوڑے کو کہاں رکھتی ہیں ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے اللہ نے یہی کہا تم آورا ہو تم چھپائی جانے والی چیز ہو اور تم میری سب سے خوبصورت مخلوق ہو میں چاہتا ہوں کہ تم جب اپنے گھروں سے نکلو اور جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے ارے تاکہ جانے والیوں ایسے نہ نکلنا ایسے اڑنا ایسے اوپر کرنا ایسے جھکانا ایسے اپنے چہرے کے قریب کرنا اور یہ اس لیے کرنا کہ تم پہچان لی جاؤ تمہارا ڈریس کوڈ تمہارا یہ لباس پہننے کا طریقہ تمہاری پہچان ہو دور سے دیکھنے والا تمہارے اس لباس کی حیت تمہارے لباس کی ساخت جس میں زینت کا اظہار نہیں ہے وہ دور سے دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ یہ ریجنے والی رجاننے والی نہیں ہے یہ دعوت دینے والی یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی نہیں ہے اس لیے کہ وہ پہچان لی جائیں اب وہ ستائی نہ جائیں بدگردار فخش خواتین کی فہرس سے الگ چھانٹ کے پہچان لی جائیں معاشرے میں ہر فر جب ان کو دیکھے تو پہچان لے کہ یہ شریف ذاتیہ ہے یہ باہیا ہیں یہ باکردار ہیں یہ اپنی عفت معابی اور پاک دامنی کرنے والی ہیں نہ کوئی نگاہ ان کی طرف بڑے نہ کوئی زبان ان کے ساتھ کھلے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی بدگرداری اور کسی غلط کام کا ارادہ کریں یہ پہچان لی جائیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہچان لی جائیں کا تصور یہ ہے کہ ان کا چہرہ کھلا ہوگا تو پہچان لی جائیں نہیں یہ پہچان لی جائیں اپنی اٹھان اور اپنی حیت اور اپنے کردار کے حوالے سے اس ڈریس کورڈ کی وجہ سے پہچان لی جائیں اللہ نے مسلمان خباتین کو گھر سے نکلنے کا ڈریس کورڈ دکھا دیا یہ تو اس کا گرمیٹیکل آنیلیٹیکل ترجمہ اور بریک ڈاؤن ہے ایک عام انسان کے لیے تو ایسے کھول کے جب ترجمہ بتایا جائے تو تفسیر کے متعلقے بغیر ہی ایمان آ جاتا ہے کہ اللہ اللہ نے چہرے کو ڈھاپنے کا حکم دیا ہے لیکن کہیں کہیں شیطان دلوں میں کجیبے تو ڈال دیتا ہے ربنا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا مہدہ اس خدائی تانا تو قرآن کے ساتھ جوڑ کے خدایت دیتا ہے اور اللہ ہمیں اپنی طرف سے خدایت و رحمت اتا فرما اچھا جی دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے تفسیر کا متعلقہ ہم نے ترجمہ انیلائز کر کے دیکھا کہ اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں ہمیں واد سمجھ میں آگئے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ جلباب سے اپنا چہرہ ڈھاپ لو گھونگٹ ڈال لو تاکہ تم پہچان کر ستائی نہ جاؤ دوسرا حکم دوسرا طریقہ تفسیر قرآن کی اس آیت میں مفسرین نے کیا لکھا ہے اتابر مفسرین نے کیا لکھا ہے یہ وہ مفسرین ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائے لی بڑے بڑے مفسرین قرآن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سنی سیکھی سمجھی انہوں نے کیا کہا اس آیت کی تفسیر میں محمد بن سیرین رحمت اللہ نے جب حضرت عبیدت السلمانی سے سوال پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے تو محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کو عبیدت السلمانی یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ میں اسلام قبول کیا تھا لیکن اپنی کچھ ذمہ داریوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے بہت بہت تفسیر لکھی اور قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کی اور اگر ہم تفسیر میں اور مفسرین قرآن کی صف میں شامل کریں تو یہ قاضی شرعہ کے ہمپلہ ہے قاضی شرعہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں یہ بالکل انہی کے ہمپلہ بنائے جاتے ہیں تو جب سیرین رحمت اللہ نے ان سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے یہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ ان کے زمانے میں یہ مدینہ آئے تھے اور پھر وہیں رہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ نہیں آئے تھے ان سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے بول کر نہیں اپنے عمل سے پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن دی انہوں نے ایک بڑی سی چادر لی اس کو اس اپنے سر پہ اڑا اپنے چہرے پر لے پیٹا اس شکل میں کیونکہ ایک آنکھ کھلی رہی یہ یہ عمل کر کے دکھایا ایک بہت بڑے مفسر قرآن نے اس آیت کی تفسیر میں اسی سے ملتی جلدی تفسیر ابن عباس کی بھی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہبر الاما سکولر آف دو اما نبی صلی اللہ حیات طیبہ میں ایک دفعہ نہیں اکثر روایات میں آتا ہے چار دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس کے فہم قرآن کی دعا کی تھی الہی اس کو قرآن کا علم اتا فرما اس کو دین کا فہم اتا فرما یہ جن کے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو بوسا دے کے کبھی لواب دہن ڈال کے کبھی سینے سے لگا کر حضرت عبداللہ بن عباس کے حق میں جب آپ نے دعا کی تھی یہ تفسیر بتاتے ہیں بالکل اسی سے بنتی جلتی ابن جریر ابن ابی حاتم یہ کیا لکھتے ہیں سائد کی تفسیر میں ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی کام سے اپنے گھروں سے نکلیں تو وہ اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کے اپنا مو چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں گھونگر ڈال کے مو چھپا کے صرف آنکھیں کھلی رکھیں کتادہ سودی بہت بڑے مفسرین قرآن ہے بل اتفاق میں پھر بتا رہے ہیں متفقانہ رائے بل اتفاق کے ساتھ سب نے اس آیت کی یہی تفسیر پیان کی امام ابن جریر جامع البیان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کے نہ نکلیں شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کے نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور ان کے سر کے بال کھلنے ہوں بلکہ انہیں اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا کر اپنے چہرے کو چھپانا ہے تا کہ کوئی ان کو چھیڑنے کی جررت نہ کرے علامہ ابو بکر حساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں جوان عورتوں کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور گھر سے نکلتے وقت سطر اور افت معابی کا اظہار کرنے کے لئے ان کو اپنا چہرہ چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے تا کہ کوئی کسی تمام مبتلہ نہ ہو علامہ زماشری علامہ زماشری الکشاف میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں اور اسے اپنے چہرے اور اس کی اطراف کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں یعنی اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے کے اوپر لٹکا کے اس کو اپنے چہرے کو سائیڈوں سے اور اوپر سے اچھی طرح سے ڈھانپ لیں امام رازی آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا نام تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان عورت یہ ثابت کر دے اپنا چہرہ چھپا کر کہ وہ بدکار عورتوں میں سے نہیں ہے حالان کہ چہرہ سطر میں شامل نہیں ہے لیکن ایک مسلمان عورت چہرہ سطر میں نہ ہونے کے باوجود جب چھپا کے اپنے گھر سے نکلے گی تو ایک نامحرم کے سامنے اس سے کسی قسم کے توقع کی امید نہیں رہے گی بڑی خوبصورتی سے اس کی ساری وضاحتیں بیان کی گئی اور اس کے علاوہ بھی مختلف اگر تفاصیر کا میں حوالہ دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفسرین تابعین تابعین اور اس کے بعد بھی جیت مفسرین قرآن نے اس آیت کی تفسیر میں بل اتفاق یہ ہی رائے دی کہ اس میں خواتین اسلام کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اچھا جی تیسرا طریقہ ہم نے شوری میں ہی کہا تھا کہ قرآن کے حکم کو سمجھنے کے لیے تیسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس حکم اس ترجمہ اور اس تفسیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل خان اور صحابہ اکرام کا رویہ کیا تھا تو دیکھ لیجئے حکم دیے جانے والے گروہ کا رویہ اس دور میں کیسا تھا ازواج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کو جب یہ حکم دیا گیا تھا ان کا رویہ کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محبوب ترین زوجہ محترمہ ہے واحد بیوی ہیں جو قواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازواج میں آئیں ان کا رویہ کیا ہے واحد کی طرف آپ پس پلٹے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کھلے میدان میں اپنے پر چادر ڈال کے لیٹ گئی تھی انہوں نے کیا کہا تھا میں نے تب بھی کوٹ کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرما کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ انہوں نے مجھے پہچانا کیوں کیونکہ انہوں نے چہرے کے پردے کے احقامات کے اترنے سے پہلے مجھے دیکھ رکھا تھا یہ تھا امہات المومنین کا رویہ اس آیت کے بعد یہ کھلے چہروں سے نہیں پھرتی تھی اس آیت کے نزول کے بعد کوئی انہیں دیکھ کے پہچان نہیں سکتا تھا اگر کسی نے پہچانا تھا تو اس آیت کے نزول سے پہلے جب ان کے چہرے کھل لیتے تو اس چہرے پر نگاہ کی وجہ سے پہچان نہیں گئی تھی انہوں نے وضاحت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہ کی ہوتی تو شاید ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتا امت کے لئے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی موقع کے لئے مزید وضاحت کی تھی کہ جب حضرت سبوان بن موطل رضی اللہ عنہ یہ کہ کہ نبی کی بیوی پیچھے رہ گئی ہے ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے اپنی اونٹ نے بٹھا دی تھی تم المومنین نے کیا کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے چادر اپنے چہرے پہ ڈال دی تھی امت کی ماں مسلمان عورت کے لئے چہرہ کھلا رکھنے کا تصور امہات المومنین کی سنت سے ثابت نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حج کا واقعہ بتاتی ہیں ہم نے کتاب الحج میں بھی پڑھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ کو بتائیں کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھولا جاتا حکم ہے خواتین کے لئے احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے یہ کیا بات بس اوقات یہ بھی ایک فتنہ بن جاتا ہے اور لوگ یہی ایشو ریز کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ حج میں اور نماز میں تو چہرہ کھولنے کا حکم ہے بھلا یہ کیا ہوا کہ عام حالت میں چہرہ کور کرنے کا حکم ہے حج میں جہاں اتنی دنیا کی خدا اور خدا کی خلقت ہوتی ہے وہاں تو عورتوں کو چہرہ کھولا رکھنے کا حکم ہوتا ہے حج میں صرف جتنی دیر ایک عورت احرام کی حالت میں اتنی دیر اس کو چہرہ کھولنے کا سپیسیفک حکم ہے باقی سارے عیام حج میں نہیں ہے صرف صرف جتی دیر وہ احرام کی حالت میں عمرے کیلئے یا حج کیلئے صرف اتے دنوں کیلئے ہے اور دھوننے والے قجی دھوننے والے کس طرف چلتے ہیں شیطان کے پیچھے چل کے اس میں سے جس میں فلا رفص ولا فسوق ولا جد اللہ فی الحج رفص سے منع کر دیا گیا جس میں شہوت کا کوئی تصور ہی نہیں جس میں کوئی بدنظری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے حرام والے شخص کیلئے اس حالت میں چہرہ کھولا گیا اور اس کے بعد پھر ڈھامتیا جاتا ہے لوگ کجی سے کھلے چہرے کا جواز اس احرام سے نکالتے حالان کہ اسی حکم سے چہرے کے پردے کا حکم نکلتا ہے اللہ نے جب خاص کہ دیا کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھو تو اس کا کیا مطلب ہے بڑا واضح مطلب ہے کہ وہ چہرہ جو تم عرف عام میں عام حالت ہوتا تو پھر احرام کیلئے خاص حکم کیوں آتا یہ خاص کیوں کہنا پڑتا چہرہ تمہارا عام حالت میں بھی کھلا ہے نا بس اس کو احرام میں بھی کھلا رکھو اگر عام حالت میں ڈھانکا ہے تب ہی کہنے کی ضرورت ہے جیسے عام حالت میں ڈھانکتی ہو بھیڑ ہے اتنا حجوم ہے اتنا ہنگام ہے اتنے سپیسیفائیڈ پیریٹ کے لئے اس چہرے کو کھولنے کا حکم دے دیا گیا بلکل وہی میں بس سوقاتی مثال دیتی ہوں شاید دیکھے لوگوں کو سمجھ آ جائے آپ دیکھیں کہ دو بوتلے ہیں ایک دھککن کھلا ہے اور کا ڈھکن بند ہے میں کس کے لئے کہوں گی کہ ڈھکن کھول دو اس کا ڈھکن کھلا ہے میں اس کے لئے کہوں ڈھکن کھول دو میں ہمک نہیں لگوں گی مجھے کہنے والا کہیں تو پہلے ہی کھول ہے جو ڈھکن بند ہے میں اس کو کہوں گی نا یہ ڈھکن بند ہے اس کو کھول دو تو وہ ہی بات ہے یہ چہرے پہ جو پردہ تمہارا عام حالتوں میں ہے اس کو احرام کی حالت میں کھول دینا اس کو نماز کی حالت میں کھول دینا تمہاری قیفیت فرق ہے تمہاری حالت فرق ہے اردگرد ویسے تم احرام لوگ ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم کیا کر دی تھیں یہ جن کو کہا گیا تھا حیاء کی فطرت موجود تھی عطاعت کا شوق موجود تھا اور وہ ایک زینت کو چھپانے کی ایک انسٹنگٹ آ چکی تھی کہتی ہے کہ جب وہ نامحرم ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنے گھونگٹ ایک سائیڈ پہ لٹکا لیتی تھی کہ مطلب پھر بھی ہم اس حالت میں یہ یہ کہ چہرے کو کپڑے کو نہ چھونے کہ ہم احرام میں لیکن پھر بھی ہمیں ہی آیا آتی تھی تو ہم کیا کرتی تھی ہم اس احرام کی حالت میں بھی جو ہمارے سر کے اوپر کپڑا تھا اس کو ہمیں گھونگٹ کی شکل میں کچھ یوں کر لیتی تھی کہ نہ محرم کی نگاہ ہمارے چہرے پر نہ پڑے اور وہ کپڑا بھی ہمارے چہرے کو نہ چھوے یہ تو ازواج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا طریقہ بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا طریقہ کیا تھا حضرت فاطمہ تو زہرہ کا نمونہ دیکھئے حضرت فاطمہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ کو کیا فرماتی ہے پریشان ہے موت کے بعد کہیں میرا پردہ خراب نہ ہو جائے کہتی ہیں علی علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکال یہ بنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں رضی اللہ تعالی انہا حیاء کہال دیکھئے افت معابی کا پیمانہ دیکھئے اور آج کے معاملات کا جائزہ لیجئے موت کے بعد بھی فکر ہے کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکال کہیں کسی کی نظر میرے جسم کی خییت میں ساخت پہ نہ پڑ جائے اچھ جوان سال بچیاں دن کے اجالے اور روشنی میں اپنا سب کچھ کھول کے پھرتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتی ہیں ناتو کے گیت کرتی یہ کیسی محبت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا خییہ کا پیمانہ یہ ہے کہ اپنے موت کے بعد بھی خییہ کی فکر ہے یہاں پہ جیتے جی خییہ کا شیرازہ بکھیرتے ہوئے کوئی فکر نہیں اور محبت کے دعوے اور سفارش کی امید اچھا نساء المومنین کا رویہ کیا تھا ایک قواہی تو اس دور کی نسائل مومنین کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو مسلمان عورتوں کا حال کیا ہو گیا کہ وہ بڑی بڑی کالی چادریں اپنے اوپر اوڑے ہوئے تھی اور ایسا حال ہوتا تھا کہ اس چادر میں سے ان کا چان نہ لی جائیں مسجدوں میں جاتی تھی دو صفحے پیچھے والی تھی عورتیں پہلے نکلتی تھی مرد بعد میں نکلتے تھے حضرت عائشہ نے گواہی دی اس دور کی عورتوں کی اور تاریخ نے گواہی دی ام خالد کی حیاء کی حضرت ام خالد رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ ان کا واقعہ تاریخ میں رقم ہے نساء المومنین نے اس حکم کے بعد کیا طریقہ اپنایا تھا غم ہوتا تھا خوشی ہوتی تھی دکھ ہوتا تھا کسی کیفیت نے بھی حیاء کی جاندر تار تار نہیں ہوتی تھی ام خالد رضی اللہ عنہ ایک روایت میں آتا ہے ان کا بیٹا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے بیٹا کیسے اپنے جسم کا خون سینج کے اس کو پالا ہوتا ہے اپنی مستقبل کی امید اور آرز اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے کچھ روایات میں آتا ہے بیٹا اور کچھ میں آتا ہے باپ اور کچھ میں آتا ہے دونوں واللہ ایک تھا دونوں تھے باپ تھا بیٹا تھا ان کے بیٹے اور باپ کے شہادت کی خبر ملتی ہے حضرت امی خلاد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے صحابہ اکرام کی اکل دھنگ رہ جاتی ہے اور ایک ساتھی اس غم کی حالت میں اور ایک بیٹا ایک باپ سے محروم ہو گئی اس غم میں بھی آپ اپنے چیرے کو چھپائیں ہوئے ہیں آپ اپنے نکاب اور اپنے پردے کے اتمام میں بہت بڑا میسیج دیا تھا امی خلاد نے امی خلاد نے فرمایا تھا میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے اپنی حیاء نہیں کھوئی اپنی حیاء نہیں کھوئی آج آج دکھ کا لمحہ ہے انہوں نے تو حیاء نہیں کھوئی تھی آج لگتا ہے کہ ہم بہت حیاء کو کھو نہیں حیاء کو بیچ بیٹھے ہیں ہم بہت حیاء کا سودہ کر بیٹھے حیاء کو کہیں جمع کر کے شاید جزیرہ تول عرب میں پھینک آئے ہیں غرقات کر دیا ہم نے اپنی حیاء کو خوشیوں کے موقع غموں کے موقع خوشیوں کے موقعوں سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں آج خوشیوں کے موقعوں پر بڑے بڑے نیکو کاروں کی حیاء کی جل باب اتر جاتی ہے چیرے کھل جاتے ہیں اپنے زد کرنے والے شہروں اور اپنی تاقید کرنے والی اور اللہ ہاتھوں کے سامنے سر چھک کے ہیئر سٹائل بن جاتے ہیں شادیوں پر بیاہوں پر مہندی پر ڈھولکی پر بڑے بڑے قرآن پڑھنے والوں کا ایمان پھسل جاتا ہے امہ خالات کا واقعہ یاد رکھئے گا غم کی خالت خوشی کی خالت سے بہت زیادہ بڑی ازمیش اتنے بڑے غم کے سانہے کے اندر بھی اپنا پردہ نہیں کھولتی نظر آ رہی مومن کون ہوتا ہے ہج ڈر آ جاتا ہے برادری کیا کہے گی رشتہ دار کیا کہیں گے بیٹے کے ولی میں بھی کیسے نہیں کروں گی مومن ہے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتی وہ اللذین آمن و شد و خب اللہ یہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی برادری کو رازی کرنے کا شوق اللہ کو رازی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو جائے اپنے شہر کی نرازگی سے بچنے کا ڈر اللہ کی نرازگی کے ڈر سے زیادہ ہو جائے اپنی برادری اپنی سہیلی کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے اپنی خیال نہیں کھوی آج ہیاء کھو چکی ہماری قوم ہیاء کا سودہ کر دیا ہم نے بیچ دیا ہیاء کو سودہ نہیں کیا تو اور کیا ہے آپ دیکھیں تو سہی آج ہماری گلیاں ہماری کوچے ہمارے سکول ہمارے کالج ہماری یونیورسٹی وہاں کی کیفیٹیری بازار جوان بچیاں وہاں تو القوائد من النساء کو کہا گیا تھا کہ تم بھی نہ اتارنا تمہارے لئے بھی بہتر ہے کہ تم نہ اتارنا جوان بچیاں اپنے اپنی بال کھولے ظلفے لہراتی فول میک اپس جیولری چست لباس اور صرف چست کیا نی مریان لباس پہن کر بترین چال بترین لہجوں بترین فہش گفتگو کے ساتھ اپنے جوان بھائیوں اور اپنے باپوں کے ساتھ کندے میں کندہ ملا کے کہ آج گلی کچھوں میں نظر نہیں آتی یہ حیاء کا سودہ نہیں تو اور کیا ہے یہ بے حیائی کا بیوپار نہیں تو اور کیا اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان باپوں کو کہ وہ اپنی بیٹیوں پر یہ فہش لباس پہنی ہوئی اور قرآن نے کہ دیا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دو دنیا داری کا لباس بچی پہن کے باپ کے ساتھ گندے کے ساتھ گندہ ملا کے چلتی ہے اور آج کا پڑا لکھا intellectual so called intellectual باپ کہتا میری بیٹی بڑی سمجھ دار ہو گئی میری بیٹی بڑی ترقی کر گئی میری بچی پروفیشنل بہت کمپیٹنٹ ہو گئی اور اس میں اے بھی نہیں محسوس کیا جاتا اللہ سبحانہ تعالی نے بڑے واضح طریقے سے حکمات چلباب کے دے دی اور چیرے کے پردے کا حکم خواتین اسلام کو سمجھا دیا کیسے آیت اللباز کے حکمات بھورا لیجئے اگر آپ سورہ عراف سے لے کے سورہ حضاب تک سورہ عراف سے لے کے سورہ حضاب تک سارے حکمات پھر ایک دفعہ دور آئیں سب سے پہلے اللہ نے تمہارے لئے ریش بھی ہوگا تمہارے لئے سکون راحت حرام تمہاری زیب و زینت تمہاری آرائش تمہاری پہچان ان تمام چیزوں کا ذریعہ بھی ہوگا پھر اللہ نے فرمایا من حرم زینت اللہ اللہ تی آخرج علی عباد ہی کس نے حرام کیا زینت میں تو زینت کو حرام نہیں کرتا اپناو کھاؤ پیو پہنو زینت اپنانے سے میں منع نہیں کرتا بلکہ اللہ نے فرما دیا مردو تم بھی مسجد میں جانے سے پہلے اپنی زینت کو اپناو اور تو تم بھی اپنے دائرہ کار کے اندر اپنی زینت کو اپناو میں نے بنائی تمہارے لئے میں نے سجنے کو منع نہیں کرتا لیکن کیا کرنا یہ ایک کیٹیگری ہے ان مہرم رشتوں کے علاوہ نابالغ بچوں کے علاوہ تمہاری میل جول کی عورتوں کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا چلنا کیسے بولنا کیسے نگاہوں کو گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہنا اور اللہ نے کہہ دیا اپنے گھروں میں رہو گی تو اپنے سروں کی اوڑنیوں کو اپنے سینوں پر ڈالے رکھنا اور پھر اللہ نے کہہ دیا گھروں سے نکل یہ جو جاہلیت کی عورتوں کا تبرج ہے نا وہ تبرج نہ کرنا کیسے نہ کرنا مسلمان عورتوں سے اب تمہ انٹرائٹ کرنا ہے ہجاب اور پھر میرے رب نے کہہ دیا یو اتنی نالے ہن نمی جلا بی بی ہن مکمل طریقہ اور یہ احکمات آئے یہ عمل کے لئے نممکن تو نہیں تھے جیسے جیسے آتے کہتے صحابیات ان کے رنگ میں رنگتی گئی سورہ حضاب کے آئے تھے تو صحابیات مہات المومنین یہ سب ان احکمات کی اطاعت کرتے اپنی جلبابوں اپنے نکابوں اپنے حیاء کے دائرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ شامل نظر آتی کیا کہلے نہیں اس تینی میں نے آپ کو وکر نفی یہ تلوار بھی اٹھاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دین کی تعلیم بھی کیا انہوں نے تبلیغ بھی کی انہوں نے تعلیم اور تدریس کے خیمے بھی لگائے لیکن اپنے حیاء اور اپنے نکاب اور اپنی حجاب کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے حجاب اور اپنی جلباب اور اپنے چیرے کے پردے کے اندر رہ کے انہوں نے شانہ پشانہ سب کام کی اور کرتی نہیں اور یہ کافلہ چلتا رہا بہت دیر تک چلتا رہا پھر کیا ہوا پھر ایک سانہہ ہوا شیطان آیا شیطان نے امت کے مردوں کے دلوں میں ایک فتنہ ڈال دیا بھائیوں باپوں شہروں کے دلوں میں فتنہ ڈال دیا یہ تیرے پاس تیری ملکیت میں جس کا تو نان نفکے کا بندوبست کرتا ہے جو تجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ تو بڑی خوبصورت ہے اس کے حسن کو بیچ مال کما اور پھر اس نے بیچا اس نے بیچا اور بیچتا وہ کبھی اللہ کی اس خوبصورت مخلوق اس کے ظلفیں بکھیر کے اپنے شامپو کی بوتلیں بیچتا ہے کبھی اس کے خوبصورت موتی جیسے دانتوں کی مسکراہت دکھا کے اپنی ٹوت پیسٹیں بیچتا ہے کبھی اس کے چہریں اس کی سکن کی شادہ بھی دکھا کر اپنی سابن کی ٹکیاں بیچتا ہے کبھی اس کے جسامت اور اس کی قدوکامت اور اس کی اٹھان اور اس کی چال اپنے لباسوں سے سجا کر اپنے ڈیزائنر جوڑے بیچتا ہے میں تو وہی کہوں گی اور دل کے دکھ سے کہوں گی وہ تو بیچتا ہے کہ شیطان نے اسے سکھا دیا کہ یہ بیچنے کی چیز اسے بار بار بیچ وہ تو بیچتا ہے اپنی جیب کے اندر کچھ درہم کچھ روپے کچھ ڈالر بھرنے کے لیے لیکن یہ ہوا کی بیٹی بکتی کیوں ہے یہ ہوا کی بیٹی بکتی کیوں ہے بیچنے والا تو شیطان اس کو اکساتا ہے ہوا کی بیٹی کو تو رحمان یہ حکم سکھاتا ہے یہ ہوا کی بیٹی کیوں بکتی ہے اور بکتی ہے پوری طرح پہ لٹرچر پہ میکزین پہ اخبار پہ قد آدم سائن بورٹس پہ بک رہی ہے اور بکتی چلی جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی عورتوں کو مال دیتا ہے ان کو صحت دیتا ہے اور ایک عورت اپنے ہینڈ بیگ میں رب کا دیا ہوا مال رب کا دیا ہوا مال دیوی صحت کے ساتھ رب کے دیوے آزا ہات پاؤں کے ساتھ رب کی فراہم کی سواریوں کے ساتھ نکل کے جاتی ہے مزار میں جاتی ہے سب کچھ خدا داد ہے اور رب کی مرضی کا نہیں شہر کی مرضی کا لباس بنا کے لے آتی ہے سب کچھ رب کا دیا وا استعمال برادری کے پسند کا لباس بنا کے لے آتی ہے اور رب کے پسندیدہ لباس کو چھوڑ دیتی ہے کیا آج سوہ شام کے چرچے نظر نہیں آتے ہماری بزار کچھا کچھ عورتوں سے بھرے پڑے ہیں خواتین مسلمان خواتین سے بھرے پڑے ہیں اور وہ لنڈھا رہی ہیں اللہ کا دیا وہ مال اور بنا رہی ہیں دنیا کے پسند کے لباس اچھا یہ بنانے والیاں بناتی کب تک ہیں اور کب تک بنا لیں گی دیکھی نہیں کتنی بنانے والیاں رب کے پسندیدہ لباس پہن پہن کے بہن کے بجائے بندوں کے پسندیدہ لباس پہن پہن نے والیاں کتنی دیکھی آپ نے اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے ساری زندگی دنیا کی پسند کے لباس پہنتی رہیں شہروں کی پسند کے لباس پہنتی رہیں اور پھر آخری دن جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے اس دن کس کا پسند کا لباس پہن کے جاتی ہے کس کا وضا کرتا لباس ہرے اللہ کب تک اپنی نفس کو خدا بنا کے اپنی نفس کے پسند دیدہ لباس پہن لگی کب تک آخر کو آخر کو تو ایک دن ان دنیا والوں کے سامنے ان دنیا والوں کو دکھا کہ تم نے رب کا وضا کردہ لباس پہن نا کفن کبھی کوئی اپنا من پسند یا اپنی برادری آج میں نے اللہ کا بتایا وہ لباس پہن لیا ہے جب میرا اختیار نہیں تھا تو ذرا ٹٹو لیں اپنے دل کو اور بتائیں اس معاشرے کو کہ پھر سمجھدار کون ہے جو کس وقت رب کا پسندیدہ لباس پہن لیتی ہے پھلے سے بان لیں سمجھدار سیانی اکل مند موڈرن وہ ہے جب اپنی زندگی کے اختیار کو استعمال کر کے رب کا پسندیدہ لباس پہن لیتی ہے تب تو چار وں نہ چار سب نے پہن لینا ہے اور دنیا نے دیکھ پی لینا ہے جب اس وقت اپنے رب کا پسندیدہ لباس پہنتی ہے جب اس کے پاس اختیار ہے سمجھدار وہ اللہ ہمیں وہ سیانی بنا دے اللہ ہمیں وہ سمجھدار بنا دے اللہ ہمیں سکھا دیں کہ رب راضی تو سب راضی رب روٹ ہے تو سب روٹ ہے اللہ اپنے لباسوں میں ایسا لباس پہننے سے بچنے کی توفیق اتا فرما جس سے میرا رب روٹ جائے اللہ کسی کے روٹ نے کی فکر کیے بغیر وہ لباس جو سے میرا رب روٹ ہے اس سے بچنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ دنیا کو راضی کرنے والا اپنے شہروں اپنے بچوں اپنے عزیز اکار اپنی سہیلیوں اپنی برادری کو مہن بھائیوں کرنے والا لباس نہیں رب کو راضی کرنے والا لباس پہننے کی توفیق اتا فرما دے یاد رکھئے بندوں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے اب سونے کا لباس پہننے آئیں گی دنیا راضی نہیں ہوگی دنیا خوش نہیں ہوگی تنقید ختم نہیں ہوگی حسد ختم نہیں ہوگا لیکن ایک سادہ دیدہ لباس پہن لیں گی تو وہ رب راضی ہو جائے گا اور جب وہ رب راضی ہو گیا تو وہ سب کو راضی کر دے گا آنتھی آئیں گی تفان آئیں گے مخالفت آئے گی لیکن آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتی ہوں آنتھی اور تفان ہمیشہ نہیں آیا کرتی آنتھی چلتی ہے گردو غبار لاتی ہے پھر مٹی چھٹ جاتی ہے اور جب گردو غبار چھٹ جاتا ہے تو پھر ہوا خوش گوار ہو جاتی ہے اس خوش گوار ایمان والی ہوا کے انتظار میں ثابت قدمی سے رب کا پسندیدہ لباس واللہ یا خافونا لہو مت اللائم کی قفیت سے اپنانے والیاں بن جائیے میری نسلوں کے لیے اللہ میری ذریعت کے لیے آسان کر دے اللہ مومن عورتوں مسلمان عورتوں کو اللہ اس بہترین لباس کی توفیق عطاب فرما دے اللہ ہمیں اپنے لباسوں کی دین کی گواہی دینے کی توفیق عطاب فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما کہ اس لئے پہننے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں اللہ غفور الرحیم ہے اگر تم سے ان لباس کے عقامات اور جلباب اور زینتوں کے معاملے میں کچھ کمی کتاہی ہوئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ رب کی ایسا ہے ارے وہ تو طرف پلٹنے والا ہے اس کی طرف پلٹ آؤ استغفار کرو محاسبہ کرو اتناف خطا کرو نادم ہو کے پشمان ہو کے اسلاح کی طرف چال وہ تمہاری تمہاری امیدوں سے بڑھ کے معاملہ کرے گا چل کے آوگے وہ دوڑ کے آئے گا ایک قدم چلوگے وہ دس قدم چلے گا وہ تمہیں اپنا بنا لے اللہ اپنا بنا لے اللہ تھام لے محافظ و نگران بن جاؤ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں حیجان انگیز وائے پھیلانے والے ہیں اپنی حرقتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے تمہیں سنت ہیں جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہیں اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کھ پائے کی اللہ سبحانہ تعالی نے جلواب پردے کے احکمات دینے کے بعد جب واضح طور پر یہ سمجھا ہرانے کی رونک بنو پورے کے پورے معاشرے اور پورے کے پوری میفلوں کی رونک اور زینت نہ بنو اپنے گھروں کی زینت بن کے افت ماں بیویاں بہنیں بیٹیاں بن کے رہو تو اس کے بعد یہ کہنا کہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں ایک تو اس سوالے سے کہ ظاہر ہے اللہ جب احکامات دیتا ہے تو احکامات سننے کے بعد متقین کو کس بات کی فکر ہوتی ہے اللہ کے آگے حاضری اللہ کے آگے اپنی اطاعت کی کمی کا حساب کتاب پر سوال جواب کی دیکھتے اس سوالے سے پوچھا کہ یہ احکامات سننے کے بعد موت کو قیامت سغرہ کہا ہے حدیث نے جلباب اور پردے کے احکامات دینے کے بعد اور سننے اور سمجھنے کے بعد انسان کا یہ طریقہ ہمیشہ ہی رہا ہے جس کے خلاف اللہ انبیاء کا طریقہ سکھاتے ہیں انبیاء کا طریقہ اس قول لہو رب ہو اسلم ادھر اسلم ادھر فوری ڈیلے پوسپونمنٹ کے بغیر کیلو کال کے بغیر اسلم تولے رب العالمین شیطان اس انبیاء کے رویے ہی سے تو انسان کو رکھتا ہے کیلو کال ڈیلے پوسٹمنٹ مؤخر کرنا اسی کے طرف تو شیطان مائل کرتا ہے اور جب ہم پردے کے حکامات پڑھتے ہیں تو لوگ ان چیزوں کو سمجھ دنے کے بعد اللہ کی اطاعت کو کچھ مؤخر کرتے ہیں اچھا کچھ دے ٹھہر کے کر لوں گی یہ گھر میں ایک شادی آ رہی ہے ساری برادری نے کٹے ہونا اس کے بات کرنے لگوں گی سمجھ تو مجھے آ گئی ہے لیکن اس کے بات کرنے لگوں گی ہی بیٹی کی یا بھائی کی یا بہن کی شادی گزر گئی اس کے بات کرنے لگوں گی اللہ نے یہی سمجھا دیا وہ پوچھتے ہیں تم سے موت کی اور قیامت کی گھڑی کم آئے گی کہو اس کا علم تو اللہ کو ہے تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ قریب ہی آ لگی ہو قرآن کے احقامات کو سننے کے بعد تال مطول کرنا تاخیر تردد کرنا کیلو کال کرنا بحث تقرار مباحث ہیلہ بازی کرنا اور اطاعت کو پوسٹ فون کرنا یہ شیطان کا یہ شیطان کی اکسا ہٹوں کا نتیجہ ہے کبھی بھی قرآن کی حکم کو سننے کے بعد اطاعت کو پوسٹ فون نہ کیا کریں کبھی بھی اللہ کا حکم سننے کے بعد دیلے نہ کیا کریں جب بات سمجھ آگئی تو اسی وقت اسی جگہ ہاں ہونا اسی جگہ اللہ کے حکم کی اطاعت کا وعدہ اور عظم کر کے اللہ کے خضور دون نفل شکرانے اور خاجت کی دون نفل ہوں گے وہ استغفار کے بھی ہوں گے خاجت کے بھی ہوں گے اللہ سے مدد کے بھی ہوں گے شکرانے کے بھی ہوں گے اللہ تو نے مجھے دکھا دیا بتا دیا سمجھا دیا وہ دون نفل پڑھ کے اللہ سے مدد کر کے اللہ سے وعدہ کر کے عظم اور اس کی معاملت مانگ کے اٹھئے اللہ توفیق ضرور دے گا اللہ معاملت ضرور کرے گا اللہ ولی ضرور بنے گا اللہ نگران بن جائے گا اس اطاق میں قرآن کا جب بھی کوئی حکم سنے چاہے وہ مشکل ہو چاہے وہ آسان ہو اطاق فوراں کرنے کا دم بھر لیا کریں پتہ کیوں آپ کو پتہ کہ جب ہم قرآن کی محفل گھڑی میں تولا بھر میں ماشا بدلتا رہتا ہے ہر جگہ ایک جیسا تو نہیں رہتا دل کا ایک جیسا ہے نہیں بدلتا رہتا ہے اس لئے تو اس کو کلب کہا گیا ہے دل کی نرمی اور دل کی گرمی یہ قرآن کی محفل میں ہے حدیث نے کہا دل کی نرمی کا طریقہ کیا ہے قرآن پڑھو قرآن کی تلاوت دل کو نرم بھی کرتی ہے اور قرآن کی سماعت اور قرآن کا فہم اس کو ایمان کی حرارت بھی دیتا ہے یہ وہ دو حالتیں ہیں جب دل کی حالت کو بدلنا بڑا آسان ہے دل جب نرم ہو دل میں حرارت ایمان گرم ہو اس وقت دل کو پلٹیں گے تو بہت آسانی سے پلٹ جائے گا رہے نرم اور گرم تو لخہ ہو تو وہ بھی بگل جاتا ہے لوہے کی شکلیں بنتی ڈھال کے کیا کیا کچھ بن جاتا ہے کب بنتا ہے سخت لوہے کو کوٹ کوٹ کے بھی کر دیں نہیں ہوگا لیکن لوہا جب گرم ہوتا ہے نا اور پھر گرم ہونے کے ساتھ نرم بھی ہوتا ہے اس لوہے کو جو بنانا چاہے بن جاتا ہے یہی معاملہ ہے موم بھی جب نرم ہوتی ہے تبھی وہ مولڈ ہوتی ہے شیشہ بھی جب نرم اور گرم ہوتا ہے تبھی مولڈ ہوتا ہے دھاتیں شیہ شیشہ پلاسٹک موم سب کچھ نرم اور گرم ہو تو مولڈ ہوگی کچھ سے کچھ بن جاتی قرآن کی محفل میں دل گرم بھی ہوگا نرم بھی ہوگا اس میں نکلنے سے پہلے پہلے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں اللہ قرآن کے ان عقامات کی اطاعت میں اگر مجھ سے کمی ہوئی مجھ سے کتاہی ہوئی اللہ میری گناہ کو بخش دینا میری کمیوں کتاہیوں سے در گزر کر دینا اللہ صرف نظر کر دینا میری لاعلمی کے دور کی کتاہیوں اللہ تو مددگار بن جا میں کمزور ہوں رکاوٹے بہت زیادہ ہے شیطان کی اکساٹوں سے بچا لینا اپنی حفاظت دینا مجھے لوگوں کی باتوں سے بچنے کا طریقہ سکھا دینا اس پر آزم رہنے کی توفیق عطا فرماؤ اللہ معاونت کرے گا اٹھنے سے پہلے یہ نیت اور ارادہ کر کے جا کرے باہر نکلیں گے ہلکی ہوا ہی لگ گئی نا باہر کی اور آج کی ہوا ڈیفینس کی ہوا وہ تو تھنڈی بہت ہے پورے کا ایمان کو تھنڈا کر دیتی ہے سخت کر دے گی دل کو پھر فرق نہیں پڑے گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دل بار بار نرم نہیں ہوا کرتا اور بار بار اگر پگلا کے تو لوہے کو بھی خراب کریں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو جب قرآن سنیں قرآن کا حکم سمجھیں اللہ سے فوراں دل کے بدلنے کی دعا کرے عظم ارادہ کر کے میں پھر بتا نماز اریہ آپ کے پاس ہیں یہاں سے دو نفل پڑھ کے جائیے گا ربنا سبت اکتامنا اللہ ہر زندگی کے مرخلے میں مجھے اس پرتے کو تھامنے کی توفیق دینا اللہ خوشی میں غمی میں شادی میں بیان میں وفات میں اپنوں میں غیروں میں برادری میں سسرال میں ہر جگہ مجھے ثابت قدمی دینا معابن مدد کار دینا کہ میرے لئے رستہ سان ہو جائے تمہیں کیا پتا کہ تمہاری موت کے گھڑی قریب آلوگی اور تم ڈیلے کرتے بھی رہی ہو بہرحال یہ یقینی عمر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے دو الفاظ کافر اور لانت کافر کون ہوتے اللہ کا حکم سننے کے بعد اس کا انکار کرنے والے احکامات سننے کے بعد نہیں مانتے کہاں لکھا ہے چہرے کا پرتہ ہے کہاں لکھا ہے سر کو ڈھاپ نہ ہے کہاں لکھا ہے ابایا پہن نہ ہے کہاں لکھا ہے چادر پہن قرآن کے اتنے حکمات سننے پڑھنے سمجھنے بتائے جانے کے باوجود نہیں مانتے کافر ہیں اللہ کی حکمات کا انکار کرتے ہیں ان پر کیا ہے لانت اللہ کی رحمت سے محروم ہونا کونسی رحمت ہے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمائے تھا عائشہ اگر اللہ کی رحمت میرے بھی شامل خال نہ ہوئی تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ نے اپنے احکامات دینے کے بعد سورہ احضاب کے اختتام میں فرما دیا کہ جو لوگ میرے احکامات کو سننے کے بعد ان کا انکار کریں گے ان پر لانت ہے وہ میری رحمت سے محروم ہوگے اور جب اللہ کی رحمت سے کوئی محروم ہوگا تو کہاں جنت میں جنت میں نہیں جائے گا اللہ نے آگے بتا دیا کیسا ربط ہے اللہ کے کلاب میں جو میرے حکم کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد ماننے کے بعد اس کو عمل کا انکار کرے گا اس پر میری رحمت کی محروم ہے اس پر لانت ہے جنت سے محروم ہوگا کہاں جائے گا ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ ہے ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ ہے شاید کچھ زدی اور شاید کچھ کج کجی پر مائل لوگوں کچھ شیطان یہ بتا دیں شاید شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ کوئی نہیں آگ میں اللہ نے ہمیشہ تھوڑا ڈال لیں یا کھل کے جیو مزے سے جیو پہن لو جو تمہارا دل کرتا ہے یہاں پہ فیشنیبل بن کے ریفائنڈ بن کے پھر چار دن کی آگ وہاں پہ بھی تیوی آگ مہیا کی گئی جس میں وہ چار دن رہیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے خالدین نفیخہ کوئی نہ کوئی تو چھڑائی لے گا شیطان اگلا بس وسا ڈال دیتا ہے ارے یہاں پہن لو جو تم نے پہن نا ہے ارے کھول لو ظلفیں کھول نہیں چار دن کی آگے اللہ نے کہہ دیا نہ ہمیشہ کی آگے کوئی تو چھڑا دے گا میں کلمہ گو ہوں میں امت رسول صلی اللہ وآلہ 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 سنم کی فرد ہوں شاید سفارش مل جائے گی شاید شفاعت مل جائے گی کوئی تو آ جائے گا اللہ نے کیا کہہ دیا اللہ کی اکامات کا انکار کرو گے لانت ہوگی جنت سے محروم ہوگے آگ میں ڈالے جاؤگے ہمیشہ رہوگے کوئی مدد کار نہیں ملے گا آگ میں حال کیا کروں گا اللہ بتاتا ہے استغفر اللہ جس روز ان کے خود پڑھے نا جس روز ان کے ہاتھ پاؤں ان کی پیٹھے ان کی پوچھتے جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں استغفر اللہ ربی اللہ میری بستی کو زد سے بچا لے اللہ جوانوں کو ڈھٹائی سے بچا لے یاد رکھئے کہ اللہ کا طریقہ قرآن اور حدیث میں ایک جگہ نہیں بار ہاں ملتا ہے کہ انسان کے جسم کے جس عزو نے سرکشی کی ہوتی ہے دنیا کی سزاؤں میں اور حدود میں بھی اسی کو مار پڑتی ہے چور چوری کرتا ہے تو ہاتھ کٹا جاتا ہے زانی پورے حواظ سے زنا کرتا ہے تو سارے جسم پر گوڑوں کی مار سارے جسم پر پتھر برسا کے حالا کیا جاتا ہے قاتل قتل کرتا ہے تو اس کو اسی طریقے سے قتل کیا جاتا ہے دنیا میں بھی سزا اسی عزو کو دی جاتی ہے جس عزو نے اللہ کی سرکشی اور گناہ کیا ہے اور آخرت میں اور حشر میں بھی سزا اسی عزو کو ملتی ہے جس نے وہ سزا کی ایک دو حوالے ملتے جن کے سر اتنے اتنے سروں کی گرانی تھی کہ وہ اللہ کے حضور نمازوں کے لئے جھکتے نہیں تھے جو عشاء کی نماز پڑے بغیر سر سو جاتا تھا اور یہاں وہ ذہن وہ دماغ جو قرآن کو حفظ کر کے بھولا دیتا تھا اسی سر کو کچھلا جائے گا مانین زکاة مانین زکاة کو کیا کہا گیا جو زکاة نہیں دیتے تھے آگ کے اوپر اس کو داغا تاپا جائے گا کس کو پیٹھوں کو جو پیٹھے مورتے تھے جو پیٹھے پیٹھے اوپر ناغواری آتی تھی یہ قرآن میں احدیث میں ایک جگہ نہیں جس اس نے جو گناہ کیا ہوگا جس اس نے سرکشی میں حصہ ڈالا ہوگا سزا مار عذاب اسی کو دی جائے گی چہرے کے پردے کے احقامات کے بعد اللہ نے عذاب اور عذاب کی ہمیشہ کی اور عذاب میں سے نہ نکالے جالنے کے لئے کوئی مددگار نہ ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد کس چہرے یہ نہیں کہا کہ ان کی پاؤں کو روز کیا جائے گا یہ نہیں کہا کہ ان کی پیٹھوں کو داگا جائے گا کیا کہا ہے سمجھ تو لیجئے سن تو لیجئے واسے طور پر میرے رب نے کہا ہے وہ ایک چہرے کا ٹکڑا جس کو چھپانا تمہارے لئے مشکل ہو گیا اسی چہرے کو آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پڑھنے والے بہت سے لوگ اپنے چہروں کو بھی ڈھام لیتے ہیں ابائیاز بھی پہن لیتے ہیں چادریں بھی پہن لیتے ہیں لیکن difficult problem والی situation چہرے پر آکے رکھ جاتی ہے کیونکہ میرا معاشرہ میری برادری بنیادی طور پر اس نکاب کو حضم نہیں کرتی یہ دین اسلام کا شاعر ہے یہ شاعر اسلام کا یہ دنیا کو حضم نہیں ہوتا اس کے اوپر وہ ایک ریجڈٹی کا لیبل لگا کے شوہر اپنی بیوی کو اس ریجڈٹی میں نہیں جانا دینا چاہتے اپنے اوپر وہ اسلامی سختی کا لیبل اوٹھوڈاکس دونے کا لیبل نہیں لگانا چاہتے یہ چار انچ کا ٹکڑا کپڑے کا اصل میں رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ چہرہ جس کو دکھانے کا شوق تھا نا باقی سارا جسم تم ڈھاپ لیتے ٹکڑے پر ٹوٹی تھی وہ تم اپنے چہرے کی زینت کو نہیں چھپا سکتے تھے اسی چہرے کو جس کو تم نے انا کا ماملہ بنا لیا تھا جس پہ تم زد کر بیٹھے تھے جس پہ تم دھکائی اور تکبر کے ساتھ کہتے تھے کہاں لکھا ہے چہرے کا حکم کہاں لکھا ہے نکاب کا حکم کوئی نے لکھا چہرے کو کور کرنے کا حکم اس دن وہ کہیں گے تاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی عطاعت کر لی ہوتی ہم نے مان لیا ہوتا جو ہمیں نمونے اور شرع اور خدیث بتائی گئی تھی اور وہ کہیں گے اے رب ہم نے اپنے سرداروں کو اور اپنے بڑوں کی عطاعت کی ہمارے معاشرے میں جو بڑے الیٹش لوگ تھے جو so called intellectuals تھے جو trend setters تھے جن کو ہم copy کرتے تھے idolize کرتے تھے follow کرتے تھے glamorize کرتے تھے بڑے لکھے لوگ talented refined لوگ ہمارے معاشرے میں so called انہوں نے ہمیں راستے سے بیرا روی کر دی اے رب ان کو دوہرہ عذاب دیں اور ان پر سخت لانت کر اللہ نے سورہ عراف میں بتایا تھا ہر باد میں آنے والا اپنے پہلوں پر لانت کرے گا اور کہے اللہ یہی ہے انہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا ان کو جہنم کا عذاب دے ان کو دوہرہ عذاب دے سورہ عراف میں دوہرہ اللہ نے کیا کہا تھا ہر ایک کے لئے دوہرہ عذاب ہے اگر تم کہتے ہو کہ ان کو تمہاری وجہ سے دوہرہ عذاب ملے گا تو تمہیں بھی تو کسی کی وجہ سے دوہرہ عذاب ملے گا اگر تم نے کسی کو کاپی کیا تھا تو تمہیں بھی تو کسی نے کوپی کیا تھا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عذیتیں دیں کیا کیسے عذیتیں دیں اللہ کو اور اللہ کی نام مان کر پھر اللہ نے ان کی بنائیوئے باتوں سے اس کی برات فرما دی اور وہ اللہ کے نزدیک باعث تھا اے ایمان لانے والو اللہ کو مانتے ہو اللہ کی بھی مانو نا اور اللہ کی مان کے کیا کرو اللہ سے ڈرو اتقل اللہ اور کیا کرو ایمان کا تقاضی ہے تقویٰ کا تقاضی ہے کہ سورہ حضاب کے احکامات سننے کے بعد کم از کم بات تو صدیق کم از کم بات مہم اتنی تفسیر کے مطالعے کے بعد تمہیں اصل حکم کی نویت سمجھ آ گئی ہے اگر اللہ نے تبہ عبیتات کی توفیق نہیں دی اگر تم نے جل باب کو نکاب کی شکل میں اپنایا نہیں تو کم از کم اپنی غلط روی کو ڈھاپ نے کے لیے شیطان کے روی کی طرح اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کم از کم بات تو اللہ کی حکمات کی نفی کی نہ کرو آج ہمارا معاشرہ بھرہ پڑھا ہے ایسے لوگوں سے لباس میں اللہ کی حکمات کی نافر مانی اور صرف نافر مانی نہیں نفی بھی کی جاتی ہے میں اگر نکاب نہیں لے رہی تو پھر یہ کہہ کر جسٹیفائی کر دیا جاتا ہے میں نہیں لے رہی تو کوئی غلط بات نہیں قرآن میں ہے ہی نہیں میں اگر سر نہیں ڈھاپ رہی تو میں کوئی غلط بات نہیں کر رہی قرآن میں ہے ہی نہیں تو کم از کم اللہ نے فرمایا کہ بات تو سیدھی کہو جو اللہ کے احکامات ہے کم از کم احکامات تو سیدھی اپنا ان کو کہتا دو کہ اللہ نے یہ کہا اللہ نے قرآن میں کہا نا اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان گھڑتا ہے جو اللہ نے بات نہیں کی وہ کہتا ہے کہ اس نے کی ہے اور جو اللہ نے کی ہے اٹلیسٹ حکم کو تو اون اپ کر لو اچھا جب تم بات سیدھی کرو گے تو تمہیں پتہ کیا ملے گا بڑا گہرا نسخہ ہے بس اوقات لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور جلباب اور نکاب کی توفیق سے محروم رہتے ہیں اللہ ہمیں ان میں سنہ بنائے لیکن اس توفیق سے محروم رہنے سے بچنے کا ایک نسخہ ہے ان احکامات کو پڑھنے کے بعد بات سیدھی کہو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو تو اپنی زبان سے کہو اس کا اطراف تو قولی طور پر کرو جب تم قولی اطراف کرو گے تو اللہ تمہیں عمل کی توفیق دیتے گا تم اپنی زبان سے جب صحیح حکم کہنے لگو گے پرنانس کر کے اس کو ڈیکلیئر کرنے لگو گے تب شاید اللہ تمہیں عمل کی توفیق بھی دیتے کیونکہ یاد رکھئے گا جو شخص حکم کو صحیح نوعیت میں مانتا اور اقرار نہیں کرتا اس کو پھر عمل کی توفیق ہی نہیں ہوتی ارے وہ کرے گا کیسے جب وہ کہتا نہیں بہت سے کہنے والے کرتے نہیں تو نہ کہنے والے کیسے کریں اللہ نے کہا بات سیدھی کرو حکم کی نوعیت میں وہ ہی اعلان کرو پھر میں تمہیں عمل کی توفیق دیت وں تم بات سیدھی کرو اللہ تمہارے عمل درست کر دے گا تمہارے قصوروں سے در گزر کر دے گا رے اللہ کے بندوں قرآن سورہ حضاب پردے جلباب حجاب کی حکمات پڑھنے اور زینتوں کی حکمات پڑھنے کے بعد دورے گناہ تو نہ کرو چوری اور سینہ زوری کا طریقہ تو نہ لگوگے جو اللہ کہتا ہے تو پھر اللہ تمہیں کرنے کی توفیق دے گا دورے گناہ نہ کرو کہو وہ جو اللہ کہتا ہے اللہ عمل کی توفیق دے گا اور تمہارے قصوروں سے بھی معاف کرے گا جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی اللہ ہمیں ایک کامیابی اطاف فرما دے ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے اور جاہل ہے اس منافق مردوں اور عورتوں اور مشک مردوں اور عورتوں کو سزا دے قرآن اپنے احکامات بتانے کے بعد کیا کہہ رہے میں سزا کس کو دوں گا مشک کو کافروں کو نہیں پہلے کس کا ذکرہ آرہ منافق مردوں اور عورتوں کو سزا دے منافق کون ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالی پر اسلام کے دائرے میں داخل ہونے اور اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کے حکامات کی اطاعت نہیں کرتا اس کے کول اور فیل میں تضاد ہے تو یاد رکھی اللہ فرما رہے کہ میں اپنے ناف فرمان سرکش اور مشک سے پہلے میں مان کر قول و فیل کے تضاد کرنے والوں کو سزا دوں گا اور ممن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کر لیں اللہ درکزر کرنے والا الرحیم ہے اللہ سبحانہ تعالی تیرا کرم تیرا احسان کہ تو قرآن کی احکمات اس کی وضاحت اس کی تفسیر حدیث سنت کے واقعات ہم تک پہنچاتا ہے اللہ تو نے ہمیں یہ سننے سیکھنے سمجھنے کیلئے منتخب فرمایا اللہ یہ علم یہ فہم ہمیں عطا فرما اللہ اس میں تفکر اور تدبر کی بہترین توفیق تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جہاں بھی عملی کبھی نظر آئے اپنی کتاہی نظر آئے اپنی خطا نظر آئے اللہ ہمیں توبہ کر کے اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے اللہ قرآن اور حدیث کے حکمات پڑھیں سنیں سیکھیں سمجھیں اللہ اپنی عملی کتاہیوں کو کھلے دل سے ماننے والا بنا دے اللہ اللہ جو ہم سے قرآن کی دوری اور قرآن کی لاعلمی کے دور میں کمیاں کتاہیاں ہوئیں اللہ رحمان اللہ غفور اللہ غفار اللہ ان کو بخش دے اللہ ان کو بخش دے اللہ ان کو در گزر فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اب جو سنتے ہیں جن کو سناتے ہیں اللہ قصرہ سے استغبار کر کے اب اصلاح کی طرف چلنے کی توفیق اتا فرما اللہ زندگی کی مولت کا مجھے ہم میں سے کسی کو کوئی علم نہیں اللہ مولت عمل اللہ مولت عمل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ اس جلباب کو اس حجاب کو اس نکاب کو اپنا لباس بنانے کی توفیق اتا فرما اللہ 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 مطلائم کرنے والا مومن بنا دے اللہ اس حجاب کو اس نکاب کو اس جلباب کو ثابت قدمی سے پہننے کی توفیق اتا فرما اللہ گھر والوں کی برادری کی رشتدار کی عائزہ کارب کی اللہ کسے کے مخالفت کی فکر نہ کریں اللہ صرف تیری نرازگی کی فکر ہو اللہ صرف تیری رضا کا شوق ہو اللہ صرف تیرے حساب کتاب کی کا تقوی ہو یار خم راخ امین اس میں ہمارا محافظ بننا ہمارا نگران بننا ہمارا ولی بننا ہمارا معاون مددکار بننا ہمارے دل کو شیطان کے اکساہتوں اور وسوسوں سے بچا لینا اللہ جس جس نے یہ حکمات سنے ہیں اللہ ان کے راستے کی رکاوٹیں دور فرمانا ربنا اللہ ملان کرتے ہیں اللہ واتا کرتے ہیں تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں ربنا اننا آمن اللہ اب سن لیا ہے اب مان لیا ہے ربنا اننا آمن فافر لنا زنوب اللہ لوگوں کو بخش دینا وَكِن آزَ بَنَّار اللہ ہمیں آکھ کے حق کے لباسوں سے بچا لینا اللہ دنیا میں تیرا رب پسند لباس پہنیں گے اللہ جنت کے لباس عطا فرما دینا وہ جہنم کے لباس جن کیلئے تُو نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کیلئے کٹے جا چکے ہیں اللہ ان کو ہمارا مقدر نہ بنا دینا ربنا ظلم نہ انفس نہ اللہ اس قرآن سے دور رہ کے ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ربنا ظلم نہ انفس نہ وَإِلَّم تَغْبِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ اللہ اس دوری کے دور میں جو کمیاں ہوئی اللہ ان گناہوں کو بخش دے اللہ تو اگر ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم تو خسارے میں جانے والے بن جائیں گے رب اغفر وَرْحَمْ وَانْتَخَيْرُ وَرْحَمْينَ اللہ مَقْفِر لَنَا وَرْحَمْنَا وَجْبُرْنَا وَعْخْدَنَا وَرْزُقْنَا وَعْفِنَا اللہ اللہ سب کے سارے گناہ بخش دے چھوٹوں کے بڑوں کے سب کے سارے بخش دے چھوٹے بڑے بخش دے استغفر اللہ ربی من کل زم بن وَتُو بُلَئِ استغفر اللہ ربی من کل زم بن وَتُو بُلَئِ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيُ الْعُلِيم وَتُوْ عَلَيْنَا رَبَّنَا لَا تُزِقْلُوْبَنَا اللہ تیری محفل میں ہے سورہ عذاب کے اختتام کے مرحلے پر ہے اللہ ہمارا دل جو تیری ہدایت کی طرف چلا ہے اللہ تو اس کو کجی اور ٹیڑ کی طرف نہ ڈال دینا ربنا لَا تُزِقْلُوْبَنَا بَعْدَ اِسْحَدَئِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّتُ اُنْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ اللَّهِ اللہ إِلَّا اَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّنَ عِنسَةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَّلَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سُمْ آمین